موسیقی یا سیدہ یا ظاہرہ یا سیدہ یا طاہرہ یا طیبہ یا طاہرہ یا سیدہ نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو امید ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنی سلامتی میں رکھیں اور آج رمضان المبارک کے مبارک یہ گڑیاں بیٹ رہی ہیں اور آج کا دن حضرت سیدہ فاطمت زہرہ طاہیرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال پاک کے حوالے سے آج کا دن تھا اور آج کا دن پہلا جمعہ بھی تھا رمضان المبارک کا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ طاہیرہ طیبہ سلام اللہ علیہ کا دن کے حوالے سے یہ بابرکت اور بہت عظیم دن تھا اللہ کریم ہمارے روزے ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنی بھی عبادات اور جتنی بھی لوگوں نے اسال سواب ان کے بارگاہ میں نظران عقیدت پیش فرمایا اللہ سب کی عبادات اور محبتیں اہل بیت اتحار سے خاص کر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ سے جو لوگوں کی محبتیں ہیں مومنوں کی محبتیں ہیں اللہ کریم اس محبت میں مزید اضافہ فرمائیں میں اپنے محترم بھائی حافظ رزوان صدیقی صاحب کو پروگرام میں خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے میں آپ کی بارگاہ میں یہ وزارش پیش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی حضرت بارگاہ سیدنا فاطمت الزہرہ تاہیرہ تیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظران اقیدت پیش فرمائے جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَيَا حَبِیِبَ اللَّهِ مِرَا گَدَا مِرَا مَنْغْتَا مِرَا غُلَامَ مِرَا مِرَا گَدَا مِرَا مَنْغْتَا مِرَا 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 مَنْغْتَا مِرَا مِرَا غُلَامَ مِرَا 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 علی کا نو کر ہوں غلامِ زہارہ میں تو علی کا نو کر ہوں ہمیشہ پنج تنی منگتوں میں میرا نام آئے میرا نام آئے ہمیشہ پنج تنی منگتوں میں میرا نام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے نظر ہو گم بدے خزرا پہ جب یہ جاں نکلے نظر ہو گم بدے خزرا پہ جب یہ جاں نکلے پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے پھر اس گھڑی میرے لب پر نبی کا نام آئے درود ہم کیا پڑھیں گے ان کی ہستی پر درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر سلام جن پہ خدا کا ہے صبح ہو شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ پیام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ رضوان بھئی ما شاء اللہ کیا خوبصورت کلام آپ نے بارگاہی نبی اور بارگاہی سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ آگ کی بارگاہ میں پیش فرمایا اور یقین جانے دل کر رہا تھا کہ آپ نہ رکے اور آپ کو سنتے جائیں اللہ کریم آپ کی آواز میں اور آپ کی زندگی میں مزید برکت نصیب فرمائے اگر مزید کچھ اشار ناعت کے ہو جائے جی ضرور جزاک اللہ سلاللہ علیہ جو منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ہیں میرے آقا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ہیں ان کا منگتا ہوں جزاک اللہ خیر رسوان صاحب اللہ کریم آپ کو سلامت رکھیں اور اللہ کریم یہ کلام اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے قبلہ پیر صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف لات چکے ہیں ہم قبلہ پیر صاحب کو سٹوڈیو میں شامل کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ناظرین یہ حافظ رسوان احمد صدیقی پاکستان سے ہمارے ساتھ جو بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ سیدہ فاطمت زہرہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش فرما رہے تھے ہمارے ساتھ دربارِ آلیہ راولپنڈی آستانہ نیریہ شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد زاہد قاسم صدیقی نقشبندی دامد برکاتم آلیہ تشریف لات چکے ہیں میں قبلہ کو سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ قبلہ پیر صاحب امید ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اسلامت رکھے اور آپ جو یہ رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ کی وسادت سے امت تک پہنچ رہے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اور چونکہ آج حضرت سیدہ فاطمت زہرہ تاہیرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال پاک کا دن بھی ہیں تو آج ہم سب کو اپنے مبارک کلمات سے نوازیں سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موسیقی 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 مزید بخیر کی حوالے سے ہمارے ناظرین کو جہنے کی اپنے مبارک کلمات سے نوازیں جہاں تک خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزم و ترشان کا ذکر ہے میں ارز کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے سامنے اس کے نہ تو ثبوت کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لئے کسی دلیل کی حاجت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے وہ خاتون جنت ہیں واقعہ دو جہاں کی آنکھوں یقیناً وہ حسنی ہیں جن کا میرے آقا کریم حضور علیہ ان کا احترام فرمایا اور جن کی نسبتیں اگر دیکھیں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کی اولاد ہیں ان کے شہزادے ہیں اور موراہ کائنات صحیح دن علی محتضی جو کہ مدینہ علیم کا دروازہ ہیں وہ آپ کے شوہر ہیں اور میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے ان کی شان اور ان کا مقام جس طرح بیان کیا یہ انہی کا حصہ ہے اور پھر ان تمام عظمتوں کے باوجود پھر انہوں نے جس طرح ایسار و قربانی سے کام لیا ہے جس طرح سبر اور حوصلے سے کام لیا ہے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے میں از کروں کہ آج رمضان کی تین تاریخ ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے تو ہم جسمانی ضرورتوں کا خیال تو کرتے ہیں لیکن روحانی حاجتوں اور ضرورتوں سے ہم ذرا بے خبر رہتے ہیں ہم اگر خود کھائیں گے تو ہمارے جسم کی بھوک مٹے گی لیکن روح کی بھوک خود کھانے سے نہیں مٹتی یہ جب ہم واقعہ سناتے ہیں آتیس پاک کی روشنی میں کہ تین دن کے پاکے کے بعد میرے آقا کریم حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی جو شہزادی ہیں ان کے دسترخان پہ تین دن کے پاکے کے بعد روٹی میسر آئی ہے اور میں اسی وقت فقیر آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں کھانا کھلانے والا تو دسترخان سے اٹھا کر وہ روٹی اس فقیر کو دے دی تو بظاہر یہ بات بہت ناقابل یقین لگتی ہے کہ آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کی بھوک تو برداشت نہیں ہوتی تو تین دن کے پاکے کے بعد روٹی آئی ہے اور پھر وہ اٹھا کر وہ شہزادوں کے سامنے سے اٹھا کر وہ فقیر کو دے دی ہے اور سائل ہے ظاہر ہے وہ تو اس آواز لگانا اس کا کام ہے وہ اس کو تو اس دروازے سے نہیں تو کسی اور دروازے سے بھیک مل جائے گی تو پھر آخر یہ ایسا کیوں ہوا میں ارز کروں گا کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جس کو جسم کی بھوک سے زیادہ روح کی بھوک کی فکر ہوتی ہے اور روح کی بھوک پھر دوسے بھوکوں کو کھلانے سے ان کی ضرورتوں کا خیال کرنے سے وہ پھر اس کی تسکین ہوتی ہے میں ارز کروں گا کہ روزے کے حوالے سے بھی میں ایک آت بات ارز کرتا تھا ہوں دلاصل میں ابھی ایک محفیز میں پہنچ جاؤں گا اور پھر مجھے آپ سے اجازت دینی ہوگی تو یہ ایک بات تھی میرے ذہن میں وہ میں ارز کرتا چلوں آپ جانتے ہیں کہ اب گرمی کا موسم ہے نسبتا تو ہم ایک گھوٹ پانی پینے کے لیے اور ایک لکمہ روٹی کھانے کے لیے بھی ہم رب کی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں حالہ کے زبان پر کانٹے کھڑے ہوں اور بھوک کی شدت سے آتے قلولہ پڑ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود ہم انتظار میں ہیں معزن ازان دے رہے یہ سورج گروہ ہو جائے یہ ہمارے شریعت کے مطابق یہ روزہ افتار کرنے کا وقت ہو جائے تو ہم کھائیں گے تو ہم پییں گے دراصل ہم اپنے عمل کے ذریعے ایک اعلان کر رہے ہیں ایک پیغام دے رہے ہیں اور وہ پیغام بہت اہم ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم سخت پیاس کے عالم میں ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے اور شدید بھوک کی قیفیت میں ایک لکمہ روٹی کھانے کے لیے بھی اگر ہم اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں تو کوئی بڑا کام ہم اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم یقیناً اپنے رب کی اجازت کے منتظر ہوتے ہیں تو یہ ایک پیغام ہے روزے کا جس کو ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزے کی حکمت کیا ہے وہ قرآن مجید میں رب کائنات نے بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو یہ ڈائیٹ کنٹرول پروگرام نہیں ہے یہ کینسر سے بچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے یہ میدے کو ریس دینے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہو سکتے ہیں لیکن اصل کام کیا ہے کہ اس سے تم تقوی حاصل کرو تم اگر متقی ہو جاؤ اللہ سے ڈرو اور تم پھر اس کی برکتیں صحیح طور پر سمیٹ سکو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ روزے کے ذریعے اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ ایک طریقہ بتایا اور یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ عبادت کیا ہے دیکھئے آج کن تقریباً سوہ چودہ گھنٹے کا روزہ ہے میں کہوں کہ سوہ چودہ گھنٹے اگر میں بھوکا پیاسا رہا تو میں نے رب کو راضی کیا لیکن میں تو زیادہ خونہگار ہوں مجھے زیادہ زیادہ ڈیوریشن بڑھا دینا چاہیے روزے کا تو کیا خیال ہے اگر میں دو گھنٹے ڈیوریشن بڑھا دوں پر ترابی پڑھنے کے بعد پھر روزہ پڑھوں تو کیا سواب بڑھ جائے گا کیا اللہ زیادہ راضی ہوگا پھر میں نے من کو زیادہ مارا ہے نا بھوک اور پیاس کی شدت کو زیادہ برداشت کیا ہے نا میں نے اپنے نفس کو زیادہ تقریب پہنچائی ہے تو پھر بظاہر تو اس سمجھ میں آتا ہے کہ پھر اللہ مجھ سے زیادہ راضی ہوگا لیکن نہیں سواب کم ہو رہا ہے روزہ مقروم ہو رہا ہے پتہ یہ چلا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے اللہ رسول کا حکم ماننا عبادت ہے جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عبادت چند رسوم کا نام نہیں ہے جب ہم اللہ رسول کی خوشنودی ہر ہر مقام پر پیشے نظر رکھیں گے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا میں آپ کو حضرت قبلہ پیر محمد زاہد قاسم صدیقی سجادہ نشین درباری علیہ راولپنڈی آستانہ کی طرف سے بھی شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا آپ کی بڑی مہربانی میں بہت شکر بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ دے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو جی قبلہ پیر صاحب آپ گفتو کو فرما رہے تھے میں آپ سے ماغرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بیچ دورانے گفتو کو میں روکا تو آپ جانے کے اپنے مبارک کلمہ تیاری پھر سمجھ سوئے ہماری کشکسانی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تو پڑھو اور انمور موزی ہمیں اپنی محبود کو یہی پیغام دیا کہ جہاں تم دنیا کی طور میں باغتے باغتے اپنے آپ سے دور اور اپنی نسل سے دور نکل آئے تو وہاں رو کر اپنی ذات کا محاصبہ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کی قبر لینی چاہیے کہ کیا وہ کنی اپنے آپ سے اور اپنے خالے کو محاصبہ سے غاضر نہ ہو گیا ہو تو یہاں کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سپیل بریٹر ہے کہ جہاں رفتار تم کرتے اپنے نفس کی باغتوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں تاکہ اپنے معاملات درست ہو سکیں اور جو اپنے خالے کے ساتھ رشتہ کہیں کمزور پڑ گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے بہار کیا جا سکیں اور اگرچہ وقت ہتم ہے لیکن میری خواہش کہ سیدہ زہرہ فاظمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش ہو جائیں جو کچھ بزار چاہت رہ گی میں صلاح پھر کبھی ضرور پیش کروں گا سیدہ زہرہ پیش کروں گا سیدہ زہرہ پڑھ سے میں اپنی ہر دیدے میں کوہ کروں گا سیدہ موسیقی 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 دوئے آیا